آپ کو معلوم ہے کہ الرحمن یہ ایسی اللہ کی صفت ہے جو اللہ کی کسی اور صفت کے ساتھ نہیں آتی یا تو تنہا آئے گی یا آئے گی تو الرحیم کے ساتھ آئے گی پورا پورانت جگہ لیے یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جو تنہا آتی ہے تنہا اور اگر مل کر آتی ہے تو صرف اللہ کی تمام صفات میں صرف ایک صفت کے ساتھ مل کر آتی ہے وہ رحیم ہے دیکھیں الرحمن الرحیم اور تنہا کہاں ہے الرحمن علم القرآن وہاں تنہای صفت آئی ہے وہاں کسی اور صفت کا ذکر نہیں کیا گیا تو یہ صفت یا تو تنہا آتی ہے یا آئے گی تو الرحیم کے ساتھ مل کر کے یہ بتانے کے لیے کہ رحمان کس کو کہتے ہیں اور رحیم کس کو کہتے ہیں رحمان کا مطلب ہے جو نافرمانوں کے اوپر بھی رحم کرے اور فرما برداروں کے اوپر بھی رحم کرے وہ رحمان ہے بارش برستی ہے اللہ کی رحمت ہے صرف وہ مومنوں کے کھیت پر نہیں برستی مومنوں کے ایریے میں صرف نہیں برستی بلکہ اللہ کے جو انکار کرنے والے ہیں ان کے کھیتوں میں بھی برستی ہے تو رحمان اس کو کہتے ہیں جس کی رحمت فجار کے اوپر بھی ہو اور عبرار کے اوپر بھی ہو نیک لوگوں کے اوپر بھی ہو اور برے لوگوں کے اوپر بھی ہو اور رحیم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے یہ رحمت صرف مومنوں کے ساتھ ہوگی قیامت کے دن قیامت کے دن جو کافرین ہیں جو مشرقین ہیں ان کو اوپر رحم نہیں کیا جائے گا وہاں صرف رحم ان مومنین کے اوپر کیا جائے گا جرگنہگار ہیں لیکن توہید ان کے پاس ہے ان کے ساتھ رحم کیا جائے گا بقیہ کافرین منکرین مشرقین ان کے ساتھ قیامت کے دن رحم کا بردہ نہیں ہوگا ایک مطلب یہ یہ وہ رحمان ہے فرما پرداروں کے اوپر بھی رحمت کرتا ہے اور نافرمانوں کے اوپر بھی رحمت کرتا ہے اور وہ رحم ہے یہ رحمت خاص ہے مومنوں کے ساتھ کی قیامت میں صرف مومنوں کو اوپر رحمت ہوگی سوچسو رحمان اور رحم ایک مطلب اور بھی ہے رحمان جو ہے یہ عربی کے وزن فعلان پر ہے فعلان کا وزن ہے اور فعلان کے وزن پر جب کوئی صفت آتی ہے تو وہ صفت کی انتہا کو بتاتی ہے یعنی رحمان ہے رحم کی ساری ڈگریز اور ساری حدیں وہاں ختم ہو گئی ہیں اتنا رحمان اتنا رحم والا ہے کہ رحم کی ساری ڈگریز اس کو پر ختم ہو گئی ہیں اتنا رحم والا ہے گویا رحمت کا ایک سمندر ہے جو بہرہا ہے ایک تمثیل ہے ولی اللہ صلوالعالہ کہ سمندر ہے رحمت کا وہ بہرہا ہے اور پوری کائنات سہراب ہو رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوا رحمت کا یہ سمندر کبھی ختم ہو جائے گا سوک جائے گا تو رحیم سے اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں یہ رحمت کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں اور رحمت کا یہ سمندر کبھی بھی سوکنے والا نہیں رحمت کا یہ پیدا کبھی بھی سوکنے والا نہیں تو الرحمان اور الرحیم سے گنہداروں کو تسلی دی گئی کہ گناہ ہو گئے چلو مجھ سے معافی مابلو توبہ کرلو میں رحمت کر دوں گا گنہداروں کو تسلی دی گئی کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا مانباد مالکی امید دین لائے گیا یہ ایک دن مقرر ہے جہاں انسان کے تمام کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا گویا یہاں تسلی دی گئی وہاں ڈرائے گیا ایمان اسی کا نام ہے کہ بندہ امید اور خوف کے درمیان دے زیادہ اللہ کے رحمت پر گھروزہ کر کے کہیں گے کہ کچھ بھی کرتے رو میں بخش دیا جاؤں گا یہ جرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس کے احکام کے اوپر تو آدمی ایمان اگر رکھتا ہے تو وہ خوف اور امید کے درمیان دہے گے ڈرتا بھی رہے اور امید بھی رکھے تو الرحمن الرحیم میں ترغیب دلائی گئی اور مالکی امید دین کے اندر ترغیب کی گئی ادھر ترغیب ہے ادھر ترغیب ہے ادھر امید دلائی گئی ادھر خوف دلائی گیا امید دلائی گئی میری رحمت سے مایوس مت ہونا تو یہ امید ہے اور مالک امیدین سے کہا گیا جریمت ہو جانا خوف زدہ رہنا اس لیے کہ ہم تمہیں سزا بھی دے سکتے ہیں تو الرحمان الرحیم میں ترغیب ہے اور مالک امیدین میں ترغیب